اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود وعیس ابن مریم ذالک بما عصو وکانو یعتدون لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود وعیس ابن مریم بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر حضرت داوود اور حضرت عیس ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ذالک بما عصو وکانو یعتدون یہ سب اس لئے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے کانو لا یتناہونا عم منکرین فعلو لبئس ما کانو یفعلون وہ جس برائی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے لبئس ما کانو یفعلون حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا اس صورت کے تیسرے رکو سے بنی اسرائیل سے خطاب تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے مختلف اعتقادی برائیوں کو بھی بیان فرمایا اور ان کے مختلف جو عملی خامیت ہی ان کو بھی بیان فرمایا ان آیات میں بھی اسی بیان کا تسلسل ہے چنانچہ یہاں اللہ جل جلالہو نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی اللہ جل جلالہو کے دو جلیل القدر انبیاء کی زبانی حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی لعنت اللہ جل جلالہو کی رحمت سے محرومی کو کہتے ہیں اور کسی بھی قوم کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ جل جلالہو کا برگزیدہ پیغمبر ان کو ملعون قرار دے ان پر لعنت بھیجے اور یہ بنی اسرائیل پر اچانک سے نہیں بھیجے گئی بلکہ ان کی مسلسل بداملیوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی اور اللہ جل جلالہو نے اس طریقے سے ان کو سزا سے دوچار کیا حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے حضرت داود علیہ السلام جن لوگوں کی طرف ممحوظ فرمائے گئے تھے یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ آج اسرائیل کے قبضے میں ہے جہاں حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا ساحل سمندر تھا لوگ وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ مچھلی کے شکار کے ذریعے اپنے گزر بسر کا سامان کرتے تھے تو اللہ کی جانب سے انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا یہودی چونکہ اللہ کے احکامات میں حدود سے تجاوز کرتے تھے اس طریقے سے کہ احکامات کا استہزا کرنے تھے مذاک اڑاتے تھے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ بجائے براہرات سمندر سے شکار کرنے کے وہ ہفتے کے دن حوزوں میں مچھلیاں جمع کر لیتے اور اتوار کے لیے ان کو شکار کر لیتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ایک قسم کا استہزا تھا ہیلے بہانوں کے ذریعے انہوں نے حکم کو توڑا تھا اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ مسلسل ان کا یہ طریقہ کار چلا آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا ان کی شکلیں مسک کر دی اور وہ کوئی ایک یا دو نہیں تھے بلکہ جن کو بندروں میں تبدیل کیا گیا تھا وہ فسرین فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ تین دن تک اسی حالت میں زندہ رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہزتی سے ان کا نشان تک مٹا دیا یہ پہلا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا دوسرا واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا جس کی تفسیر اسی صورت کے آخر میں آئی گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے مطالبے پہ اللہ نے ان کے لئے آسمان سے دسترخان نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو تمہارے لئے دسترخان اترا ہے اس میں سے جتنا کھانا بھی ہو تم اس کو کھالو آپس میں تقسیم کر لو لیکن اس کو زخیرہ نہ کرنا بنی اسرائیل نے عیسائیوں نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل مس کر کے ان کو خنزیروں کے ساتھ تبدیل کر دی اس طریقے سے ان کی شکلیں مس کر دی گئی وہ ملعون قرار دیئے گئے تو یہاں ان ہی دو واقعات کے طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی دو جلیل القدر انبیاء کی زبانی وہ دو جلیل القدر انبیاء کون تھے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی حضرت داود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی اب یہاں ان کو ملعون قرار دیے جانے کے دو بنیادی وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے جو بھی انہیں حکم دیا جاتا وہ اس کو توڑ ڈالتے تھے ذالک بما حصہو اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ حد سے گزر آگے بڑھ جاتے تھے جو حدود اللہ نے ان کے لئے مقرر کی تھی اس کو پامال کر ڈالتے تھے پہلے بھی پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے دو طبقات یعنی یہود اور عیسائیوں نے اللہ جل جلالہو کے احکامات میں افراد اور تفرید سے کام لیا تھا یہود نے احکامات میں کمی کی تھی اور عیسائیوں نے احکامات میں حدود سے تجاوز کیا تھا اللہ کے حکم کو یہود اس طریقے سے توڑتے تھے کہ اس کا استہزا کرتے تھے اس کی اہمیت کم کر لیتے تھے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لی محبت اور عقیدت میں حدود سے تجاوز کر کے وہ صرات مستقیم سے ہٹ گئے تو چونکہ انہوں نے حدود کا خیال نہیں کیا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے دوچار کیا اب آگے اسی وجہ کا تسلسل ہے کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برا کام کرتا ہوا دیکھتے تھے اور اس کو منع نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کے زہل میں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو دوسرا آدمی شروع میں تو اس کو روکتا تھا کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو اس گناہ سے باز آ جاؤ اور جب کل روکنے والا پھر دیکھتا کہ وہ شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ روکنے والا بھی اس کا ہمنشین بن جاتا تھا اس کے ساتھ اسی گناہ کا ارتکاب شروع کر لیتا تھا تو گویا کہ ایک دوسرے کو برائی کا ارتکاب کرتا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں فکر پیدا نہیں ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے چنانچہ فرمایا کانو لا یتناہون وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے عمون کر برے کام سے فعلوہو جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے یعنی جو برے کام وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے لبی سما کانو یفعلون حقیقت یہ ہے کہ ان کا ترز عمل نہایت برا تھا یعنی یہ جو ان کا ترز عمل تھا کہ ایک دوسرے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کو روکنا نہیں ہے تو یہ ترز عمل بہت برا تھا اور اسی ترز عمل نے آگے جا کے انہیں اللہ جلل جلالہو کی رحمت سے دور کر کے ان کو ملعون بنا دیا تو یہ بنی اسرائیل کی ایک بنیادی بیماری ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے اب اسی آیت کے تناظر میں ہم اپنا ترز عمل دیکھیں کہ ہمارا ترز عمل کیا ہے اس امت کے لئے تو برائی سے روکنی کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری آئیت کر رکھی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرے گا اور برائی سے روکے گا اور اسی صفت کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا کنتم خیر امہ اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو کیوں ہو تعمرون بالمعروف تم اچھائی کی طرف حکم کرتے ہو وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور تم برائی سے روکتے ہو تو یہ جو امت بہترین ہے تو اس کے بہترین ہونے کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ جی امر بالمعروف اور نہیں عَنِ الْمُنْكَرْ کا کام کرتے ہیں اب دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ نے اس امت کو بہترین اس لئے قرار دیا کہ جی امر بالمعروف اور نہیں عَنِ الْمُنْكَرْ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے پچھلی اقوام بنی اسرائیل کو ملعون اس لئے قرار دیا کہ وہ نہیں عَنِ الْمُنْكَرْ نہیں کرتے تھے تو اب ان دونوں باتوں کو ملا کر نتیجہ واضح ہے کہ اگر بہترین امت جو اللہ نے منصب دیا ہے اس پر برقرار رہنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دائرے میں رہنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی جو بنیادی شرط ہے اس کو پورا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچایا جائے بالخصوص برائی کا ارتکاب دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کہی برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو ایسی ایسی صورت میں ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو بازو سے روکا جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکا جائے اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھا جائے اب ہاتھ سے روکنا بعض اوقات ہر آدمی کے لئے ممکن نہیں ہوتا تو ہاتھ سے اس ہی نہیں روکنا ہوتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے جیسے حکومت وقت ہے سرکاری مشینری ہے سرکاری ادارے ہیں یا ہر فرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنے گھر میں اس کو قوت نافذہ حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اپنے چھوٹوں پر یہ چیز یہ احکامات نافذ کر سکتا ہے کہ انہیں زبردستی برائی سے روک سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بین بھائیوں کو دوسرے نمبر پر زبان سے روکنا ہے یہ اپنے دوستوں میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں آپ کے میل جول والے ہیں انہیں حکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ سمجھایا جائے اور برے کام سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے تو برا سمجھا جائے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس تیسرے درجے سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں آپ ان میں سے بہت سوکو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے یقینا جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے وَفِالْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے یہ بھی یہود کی بات ہے کہ جو مدینہ منورہ میں زمانِ نبوی میں یہود آباد تھے ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے مشرقین کے ساتھ مکہ کے مشرقوں کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنائے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ مسلمان حق پر ہیں اور مشرقین کا دین غلط ہے وہ تو شرک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے تعصب کی وجہ سے مشرقین کو فوقیت دیتے تھے ایک موقع پہ یہود کے بڑوں بڑوں کا وفد مکہ مکرمہ گیا وہاں مشرقین سے ان کے ملاقات ہوئی اور مشرقین کے پوچھنے پر انہوں نے یہ تک کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے بہتر ہو حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو مشرق ہیں شرک کرتے ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن صرف مسلمانوں کے تعاصب نے ان سے یہ جملہ نکلوایا مشرقین کو کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے تو یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں کو مکہ کے مشرقوں کو اپنا دوست منا رکھتے ہیں اور یہ جو ان کا طرز عامل ہے اور انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے کل کو قیامت کے دن ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو جو کت انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے لبئسا وہ بہت برا ہے اور برا کیسے ہے کہ انہیں قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا وَلَوْ كَانُوا يُؤْنِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْنِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور نبی پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءِ تو ان کو دوست نہ بناتے یعنی یہ لوگ اگر اللہ پر نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے تو متپرستوں کو دوست نہ بناتے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ پھر مومن مومنین ہی کو اپنا دوست سمجھتا ہے وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا تھا جیسے یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام تھے عیسائیوں میں سے شاہِ حبشہ نجاشی تھا اسی طریقے سے حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہو تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہو تھے یہ عیسائیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے تو یہ تو اہل حق تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور فوراً ایمان لائے البتہ ان کی اکثریت فاسقین کی تھی جس کا ذکر ہے وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشْدَّ النَّاسِ تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں لیس یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اس آیت میں دو باتوں کا بیان ہے ایک بات یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں شدت یہود رکھتے ہیں اور مشرک رکھتے ہیں یہودی اور اس زمانے میں جو مشرکین عرب تھے یہ مسلمانوں کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے والے ہیں ایک تو یہ بات بیان کی گئی دوسری یہ بات بیان فرما ہی گئی کہ یہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہنے والے لوگ ہیں یعنی جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں مسلمانوں کے بارے میں وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اس کے وجہ بھی آگے بڑھنے فرمائیں کہ ان میں درویش ہیں تاریک الدنیا لوگ ہیں یہ لوگ تکبر نہیں کرتے اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے اب یہاں جو عیسائیوں کو مسلمانوں کے قریب قرار دیا گیا کہ عیسائی نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا اس سے مراد تمام عیسائی ہیں ہر زمانے کا ہر عیسائی اس سے مراد ہے اور یا اس سے مراد کوئی خاص قوم ہے ہر زمانے کے ہر عیسائی یعنی تمام عیسائیوں کو اس آیت سے مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کے مدد مقابل عیسائی ہی رہے ہیں یہود کو دنیا میں مملکت ہی نہیں ملی ان کو دنیا میں حکومت کم ہی ملی ہے عام طور پر عیسائیوں کی بڑی بڑی ریاستیں رہی ہیں تو مسلمانوں کے مدد مقابل عام طور پر عیسائی سلطنتیں رہی ہیں سلاہ الدین ایوبی کے زمانے میں دو سو سال تک سلیمی جنگیں مسلمان لڑتے رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں ترک سینکنوں سالوں تک عیسائیوں کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں تو مسلمان ہمیشہ سے عیسائی دنیا کے مدد مقابل صف آرہ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس سے عمومی طور پر عیسائی مراد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے عیسائیوں کا کوئی خاص طبقہ مراد ہوگا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے عیسائیوں کا ایک خاص طبقہ مراد ہے اور اس سے مراد حبشہ کی عیسائی ہیں جس سے نجاشی اور اس کے دربار والے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے جن کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے تو اس آیت میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو حضرت عیسی علیہ السلام کے درست نام لیوان ہیں جو دنیا سے دور ہیں جن میں رہبانیت بھی پائی جاتی ہے جن میں تکبر کا نام و نشان نہیں ہے ان کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نسبتا زیادہ قریب ہیں اس کی مزید تفصیل میں اگلی آیت کے زیمن میں ارز کروں گا لَتَجِدَنَّا أَشْدَّنَّا سِعْدَاوَا لَتَجِدَنَّا آپ ضرور پائیں گے یا آپ ضرور محسوس کریں گے اَشْدَّنَّا سِعْدَاوَا لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے دشمنی رکھنے والے کس کے ساتھ لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان کے ساتھ یعنی اہلِ ایمان کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے والوں کو آپ محسوس کر لیں گے ان کو پائیں گے اور وہ کون ہیں الْيَهُودِ ایک تو یہود ہیں وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے وَلَتَجِدَنَّا اور آپ پا لیں گے محسوس کر لیں گے اَقْرَبَهُمْ ان میں سب سے زیادہ قریب کس چیز میں قریب؟ مَوَدَّتَن مَوَدَّت میں قریب دوستی میں قریب آپ ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب پائیں گے دوستی میں سب سے زیادہ قریب کس کے لئے پائیں گے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان کے لئے دوستی میں سب سے زیادہ قریب آپ پائیں گے کس کو پائیں گے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم عیسائی ہیں ان کو آپ مسلمانوں کے لئے دوستی میں سب سے زیادہ قریب پائیں گے اب یہ جس عیسائیوں کے جس تبٹے کی تعریف فرمائی گئی اس تعریف کی وجہ کیا ہے؟ تین وجوہات بیان ہوئی ایک تو یہ کہ ان میں اہلِ علم زیادہ ہیں نمبر دو ان میں درویش زیادہ ہیں نمبر تین ان میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جو کہ تکبر نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم کے لئے یہ تین اوصاف اس قوم کی تعریف اور اس کے امتیاز کے لئے کافی ہوتے ہیں کہ کسی قوم میں علماء زیادہ ہوں کسی قوم میں ایسے لوگ زیادہ ہوں جو کہ دنیا کی بنسبت آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی قوم میں ایسے لوگ زیادہ ہوں جو عاجزی رکھتے ہیں یہ تین ایسے اوصاف ہیں جو کسی قوم کو ممتاز بناتے ہیں کہ کسی قوم میں اہلِ علم زیادہ ہیں کسی علاقے میں کسی معاشرے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْنِنُ مِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاللَّئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب یہ لوگ سنتے ہیں مَا اُنزِلَ الْرَسُولِ وہ کلام جو رسول پر نازل ہوا تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لئے آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسوںوں سے بہ رہی ہیں یَقُولُونَ وہ کہہ رہے ہیں رَبَّنَا آمَنَّا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں فَاقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عیسائیوں کے جس طبقے کی تعریف ہو رہی ہے اس سے مراد نجاشی اور اس کے اصحاب ہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان مکی زندگی میں حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے تو مشرقین نے پیچھے اپنا وفت بجوایا تھا اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر اس کے کان بھرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان فرمایا اور سورہ مریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جس میں حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے نجاشی یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے قریش کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا یہ مسلمان کئی سال تک حبشہ میں رہے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور کئی سال اس دوران گزرے بعد میں جب ان حضرات نے واپس آنا تھا حبشہ سے جب ان حضرات نے مدینہ منورہ آنا تھا جب انہیں علم ہوا کہ مکہ سے ہمارے بھائی سارے مدینہ چلے گئے ہیں اور وہاں مطمئن اور خوش خورم طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو حبشہ سے یہ حضرات پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر مدینہ منورہ آ رہے تھے تو نجاشی شاہ حبشہ نے اس کے ساتھ ایک وفد بھیجا جس میں حبشہ کی بھی علمات ہیں اور کوئی ساتھ آٹھ کے قریب شام کے رہنے والے علمات ہیں سارے عیسائی حضرات تھے عیسائیوں کے علمات تھے ان کے وہ لوگ تھے جو کہ درویش کہلاتے تھے دنیا سے دور تھے جو رہبانیت کو اختیار کیے ہوئے تھے یہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بعض حضرات نے ان کی تعداد بھی بتائی ہے کہ یہ اسی لوگ تھے بہتر کا تعلق حبشہ سے تھا اور آٹھ کا تعلق شام سے تھا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا اور ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جیسے جیسے یہ سورہ یاسین سنتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ یہ کلام تو برحق ہے اور یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوا تھے چنانچہ یہ تمام حضرات مسلمان ہو گئے اب جب یہ واپس گئے تو روایات میں آتا ہے کہ نجاشی نے ایک اور وفد بھی بھیجا اپنے بیٹے کی قیادت میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ چونکہ حجاز اور حبشہ کے درمیان سفر سمندری راستے سے ہوتا تھا تو یہ نجاشی کا دوسرا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں آ رہا تھا بحری سفر کے ذریعے راستے میں توفان کا شکار ہوا اور وہ جو کشتی تھی وہ باقی نہ رہ سکی اور وہ تمام حضرات جو تھے وہ اسی توفان کی نظر ہو گئے کوئی زندہ نہ بچ سکا تو یہ وفد اس وجہ سے پھر حاضر نہ ہو سکا تو بہرحال نجاشی اپنے دربار والوں اور عیسائی علماء اور راہبوں سمیت مسلمان ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عظم کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا سَمِعُوا جَبْ انہوں نے سُنا کیا سُنا وہ کلام مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو رسول کی جانب نازل ہو رہا تھا جو رسول کی جانب نازل ہوا تھا جب انہوں نے وہ کلام سنا تو ان پر کیا اثر ہوا تَرَا أَعْيُنَهُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تَفِيزُ مِنَ الدَّمَعِ کہ وہ آنسو بہا رہی ہیں دم آنسو ان کو کہتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہیں ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آنکھیں آنسو کیوں بہا رہی ہیں بِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ کلام برحق ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہنے ربنا آمننا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے فاکتبنا معا شاہدین پس گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجی وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر ایمان کیوں نہ لائیں وَنَتْمَعُو اور پھر بھی یہ توقع رکھیں اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَالْقَوْمِ الصَّالِحِينَ کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا یعنی ہم دینِ حق میں داخل بھی نہ ہوں اور پھر ہم اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کرے گا چونکہ ایسا نہیں ہوگا اس لئے ہمیں دینِ حق پر ایمان لانا پڑے گا اس کے بعد ہمیں اپنے رب سے یہ امید کرنے پڑے گی کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کرے گا تو معلوم ہوا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے انسان صراط مستقیم پر ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے خبول کرے اس پر عمل پیرا ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّات چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا تجریم ان تحتیح الانہار جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی خالدین افیہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہی نیکی کرنے والوں کا صلح ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وَالَعِكَ أَصْحَابُ الْجَحِينَ وہ دوزخ والے لوگ ہیں یہاں تک نجاشی اور اس کے دربار والوں کی بات تھی تو اس رکوع تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل کتاب کے دونوں طبقات یہود اور عیسائیوں کا ذکر کیا اور چونکہ اس صورت کے ابتدا میں مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے جا رہے تھے بالخصوص حلال اور حرام کے بارے میں تو یہود اور عیسائیوں کے اس سلسلے کو بیان کرنے کے بعد اب پھر دوبارہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں حلال اور حرام کے مختلف احکامات کا بیان ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرمو طیباتی ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرمو حرام قرار مت دو طیباتی ان پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین یقین جانو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اسے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے بعض افسرین فرماتے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو کہ عیسائیوں کے علماء کہلاتے تھے تکبر سے دور تھے عاجزی رکھتے تھے اور رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے تو اس سے یہ تأثر نکل سکتا ہے کہ شاید رہبانیت اختیار کرنا پسندیدہ چیز ہے تو اس آیت میں اس تأثر گزائل کیا گیا کہ رہبانیت اختیار کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کیونکہ رہبانیت میں حلال چیزوں کو حرام قرار دیا جاتا ہے حلال چیزوں کو حرام قرار دینے کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی حلال چیز کو اعتقاداً حرام سمجھے یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حلال چیز حرام ہے اب اگر وہ حلال چیز اللہ کے کسی واضح حکم کی وجہ سے حلال ہوئی ہے اور وہ اس کو حرام کر رہا ہے حرام سمجھ رہا ہے اعتقاداً حرام سمجھ رہا ہے تو ایسا آدمی تو دائرہ اسلام سے ہی خارد ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی حلال چیز کو حرام سمجھے اعتقاداً نہ سمجھے بس ویسی ہی اس کا ارتکاب نہ کرے یا ویسے اس کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے غلط سمجھے تو بہرحال اگر کوئی آدمی حلال چیز کو اعتقاداً حرام نہیں کرتا ویسے اس سے پرہیس کرتا ہے اب اس کے پرہیس کرنے کی دو صورتیں ہوں گی اگر وہ اس پرہیس کرنے پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ بیداد کے دائرے میں آئے گا یہ بھی غلط ہے اور اگر وہ ویسے اپنے کسی طبیعت کی وجہ سے پرہیس کر رہا ہے کہ وہ اس کے لئے نقصان دے ہے اس کو کوئی مرض ہے یا کسی بھی وجہ سے اسے وہ چیز پسند نہیں ہے اور اس حلال چیز سے وہ پرہیس کرتا ہے اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے ویا حلال کو حرام قرار دینا اعتقادی اعتبار سے یہ بھی غلط ہے اور حلال کو کوئی حرام قرار نہ دے بلکہ حلال سے اجتناب کرے اور اس اجتناب کرنے پر اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو یہ بھی غلط ہے ہاں ویسے اپنی طبیعت کی وجہ سے اجتناب کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بدت کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی ایسا کام جو دین کا حصہ نہیں ہے اور کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے دین سمجھ کر تو پھر وہ بدت ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا قَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقُلُوا اور کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالًا قَيِّبًا پاکیزہ اور حلال اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ وَاتَّقُوا اللَّهُ اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال اور طیب قرار دی ہے اس کو کھاؤ حلال اور طیب کی تفصیلات پیچھے گزر چکی تھی طیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی طرف انسانی طبیعت رغبت رکھتی ہو اور اس میں انسانی مزاج کے لیے یا انسانی جسم کے لیے کوئی مزررت نہ ہو اور حلال وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے جس کو کھانے کی یا جس کا ارتکاب کرنے کی اجازت دی ہو تو جس چیز میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں تو اس کو انسان استعمال کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما حق تم الائیمان فکفارتوہو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تتعمون اہلیکم او کسوتہم نو تحریر رقب فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون لا یعاخذکم اللہ اللہ تمہارا مواخذن نہیں کرتا باللغوی فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکر نہیں کرے گا وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا حَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہو ان پر تمہاری پکڑ کرے گا فَقَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ عوصت درجے کا کھانا کھلاو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو اَوْ قِسْوَتُهُمْ یَا اُنْكُوْ قَبْرِ دُو اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَ یَا اِقْ غُلَامُ کو آزاد کرو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامِ ہاں اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے اس آیت میں قسم کا قانون بیان فرمایا گیا قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے نام کے سوا کسی قسم کی کسی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا قسم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو ایک دوسرے کو یقین دلانا چاہتا ہو اور اپنا جو ذاتی معاملہ ہے یا اپنی جو اس کی گفتگو ہے اس کے ذریعے وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو رہا اسے کوئی گواہ چاہیے گواہ اس کے پاس ہے نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں یہ قسم کا فلسفہ ہے کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے اللہ چونکہ حاضر ناظر ہے میں اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں یہ بات درست کہہ رہا ہوں قسم کی پہلی قسم یہ ہے جس کو لغو شمار کیا جاتا ہے یعنی جس کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے عربوں کے ہاں رواج ہے کہ وہ بات بات پر بغیر ارادے کے قسم کھاتے ہیں تو یہ قسم اللہ کی کھا رہے ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے رواج کا حصہ ہے وہ ان کا طرز کلام ہے تقیئے کلام ہے بغیر ارادے کے وہ قسمیں کھاتے ہیں تو یہ چونکہ ان کا تقیئے کلام ہے وہ ارادتاً اس طرح نہیں کرتے تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا قسم کی دوسری قسم کو یمین غموز کہا جاتا ہے یمین غموز کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں اللہ کی قسم کھائی جائے اور انسان اس میں جھوٹا ہو جیسے کسی آدمی نے کوئی ماضی میں کام کیا ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا اور جان بوجھ کر غلط بیانی کرتا ہے اور اس پر قسم کھا لیتا ہے تو یہ یمین غموز ہے غموز کہتے ہیں گناہ میں غوطہ لگانے کو غموز غوطہ لگانے کو کہتے ہیں ایسا شخص گناہ میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک جھوٹے معاملے پر اللہ کو گواہ بنانے کا ارتکاب کر رہا ہے اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہوتا استغفار کرنا ہوتا یمین اللہو کا بھی کفارہ نہیں ہے یمین غموز کا بھی کفارہ نہیں ہے قسم کی تیسری قسم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی مستقبل کے کسی واقعے پر اللہ کی قسم کھا لے یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں فلان کام نہیں کروں گا مستقبل میں یہ یمین مناقضہ ہے یعنی اس قسم کا اعتبار ہوتا ہے اور اس پر احکام بھی مرتب ہوتے ہیں چنانچہ یہ آدمی اگر مستقبل میں اپنی قسم توڑ بیٹھے کسی بھی وجہ سے اب اس کے اوپر کفارہ آئے گا تو یمین اللہ پر بھی کفارہ نہیں ہے غموز پر بھی کفارہ نہیں ہے بلکہ یمین غموز پر استغفار کرنا ہوتا ہے اور یمین مناقضہ کی خلاورزی اگر ہو جائے تو وہاں پھر کفارہ دینا پڑتا ہے اب کفارہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا دو وقت کا کھانا دس مسکینوں کو کھلائے گا کھانے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ بہت امدہ ہو اور ایسا کھانا بھی نہ ہو جس کو کھانا ہی نہ کہا جائے بلکہ وہ اوسط درجے کا کھانا جو انسان عام طور پر اپنے گھر میں کھایا کرتا ہے یعنی روٹی اور سالن دو وقت کی کسی دس مسکینوں کو کھلا دی جائے تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے دوسرا اختیار یہ ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ دس مساکین کو لباس دے دیا جائے لباس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت امدہ ہو بلکہ ایسا لباس جس سے سطر چھپ جائے یعنی ایک لمبا کرتہ اگر کوئی دے دے یا ایک بڑی شلوار اگر کوئی کسی کو دے دے یا ایک بڑی چادر کسی کو دے دے جس سے سطر چھپ جائے تو دس مسکینوں کو اس قسم کا لباس دینے سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اور تیسرا اپشن یہ ہے جو پہلے زمانے میں تھا کہ پھر غلام ازاد کر دے اور اگر کوئی آدمی غریب ہے نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ وہ لباس دے سکتا ہے غلاموں کا ویسے وجود نہیں ہے تو پھر وہ تین روزے رکھے گا قرآن کریم میں ہے کہ تین روزے رکھے گا آگے احادیث کی بنیاد پر روایات کی بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تین روزے لگتار ہونے چاہیں لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے پخدگی کے ساتھ کھائی ہو ان پر تمہاری پکڑ کرے گا سورہ بقرہ میں فرمایا جو تمہارے دلوں نے کمائی ہو یعنی تم نے ارادتاً کوئی قسم کھائی ہے مستقبل کے بارے میں تو اس پر تمہاری پکڑے اور اب وہ مواخذہ کیا ہے فکفارتو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام عشرت مساکین دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کونزا کھانا من اوسطی ایسا اوسط کھانا ما تطعمون اہلیکم جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو او کسوتوہم یا کپڑے دے دو او تحریر رقبہ یا پھر غلام ازاد کر دو فملم یجد جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو فسیام سلاسط ایام تو وہ تین روزے رکھے گا ذالک گفارتو ایمانیکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو یعنی قسم کھا لی اس کو توڑ دیا اب اس کا یہ کفارہ تمہیں اس ترتیب کے مطابق دینا پڑے گا وحفظو ایمانکم اور اپنی قسموں کو حفاظت کیا کرو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی ہی اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان شراب جوہ بتوں کے تھان اور جوہے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے فجتن ابوہو لہذا ان سے بچو لعل لکم تفلحون تاکہ تمہیں فلا حاصل ہو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسم کی چیزوں کی حرمت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے شراب کی حرمت کا بیان ہے جوہے کی حرمت کا بیان ہے اور بتوں کے سامنے جانور قربان کرنے کی حرمت کا بیان ہے یہ شراب کی حرمت کا حتمی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا شراب کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں اور خمر ہی وہ شراب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ حرام فرمایا شراب کی مختلف قسمیں ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم فق الحلال کے درس میں اگلے درس میں پڑھیں گے یہاں شراب کی مختلف اقسام میں سے صرف خمر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ خمر کیا ہوتا ہے خمر کہتے ہیں انگور کے اس کچھے شیرے کو جو جس میں شدت اور سختی پیدا ہو جائے اور وہ جھاک پھینکنے لگے انگور کا کچھے شیرہ جو پڑے پڑے گل سڑ جائے اس طریقے سے کہ اس میں سختی شدت پیدا ہو جائے اور وہ اپنی سختی کی وجہ سے جھاک پھینکنے لگے تو ایسے کچھے شیرے کو خمر عربی زبان میں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ حرام قرار دیا مختلف تدریجی مراحل سے گزار کر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ عربوں کے ماحول میں شراب اتنی عام تھی کہ شراب کے بغیر زندگی گزارنا ان کے لئے مشکل تھا تو اللہ نے یک بارگی اس کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ مختلف مراحل سے اس کو گزارا علماء فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بارے میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورة النحل کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِّنْهُ السَّكَرَا وَرِزْقًا حَسَنًا کہ یہ جو پھل ہیں کھجور کا پھل ہے انگور ہیں جن سے تم لوگ نشعاور مشروب بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی تمہیں اس سے حاصل ہوتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق کر دی ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا ابھی لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے ان کی ذہنوں میں مٹھایا جا رہا ہے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں رزق حسن سے اس کو الگ کر کے بیان کیا تَتَّخِذُونَ مِّنْهُ السَّكَرَا تم اس سے نشعاور مشروب بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنًا اور اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق حسن دیتا ہے گویا انسانی ذہنوں کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ جو نشعاور مشروب ہے یہ رزق حسن سے کوئی الگ چیز ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفَعِهِمَا کہ یہ جو شراب اور جوا ہے اس میں تمہارے لئے کچھ فائدہ ہوگا تم سمجھتے ہوگے کہ ہمارے لئے اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے شراب میں انسان کو فائدہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے دورانی خون بڑھ جاتا ہے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے انسان وقتی طور پر نشات محسوس کرتا ہے سردی کی تکلیف اس سے ہٹ جاتی ہے تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں انسان کو ظاہری طور پر فائدہ بھی نظر آتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ ہم تو ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہمیں دن رات کام کرنا پڑتا ہے تو شراب کی وجہ سے ہم اپنی تکان دور کرتے ہیں اور جسم میں حرارت حاصل کرتے ہیں اس سے ہمیں کام کاجمے مدد ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر بھی حلال نہیں ہے یہ اس وقت فرمایا جب ہی آیت نازل ہوئے تو بہرحال شراب میں ظاہری طور پر انسان کو فائدہ بھی نظر آتا ہے اسی طرح جوہ میں بھی فائدہ نظر آتا ہے کہ جوہ سے وہ مال کماتا ہے عربوں کے ہاں جوہ سے حاصل شدہ مال کو صدقہ خیرات پر خرچ کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم جوہ سے مال کماتے ہیں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو ظاہری طور پر فائدہ نظر آ رہا تھا تو ان کو باور کروایا گیا کہ یہ جو تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے اگر تم اس کو فائدہ سمجھتے بھی ہو اپنے گمان کے مطابق تو یہ بہت تھوڑا سا ہے ان کا گناہ بہت بڑا ہے تیسرے نمبر پر یہ آیت نازل ہوئی لَا تَقْرَبُ الصَّلَى وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ گویا یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت اتنی بری ہے کہ اس حالت میں تم اللہ کے دربار میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے جب اس طریقے سے زمین ہموار کر لی گئی لوگوں کے ذہنوں میں شراب کی نجاست کو پھر حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یہ جو خمر ہے شراب ہے یہ شیطانی کام ہے ناپاک ہے لہذا اس سے اجتناب کرو اب اس کے بعد پھر شراب کو حرام قرار دیا گیا اور اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے خمر کا استعمال کرتا ہے یعنی انگور کا وہ کچھا شیرہ جس میں سختی اور شدت پیدا ہو جائے اور جھاک پھینکنے لگے تو ایک تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اگر کوئی آدمی ایک قطرہ بھی پیتا ہے چاہے اسے نشہ نہ ہو اسے پھر بھی حد لگائی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ناپاک ہے اس کا اگر ایک قطرہ جسم کو لگ جائے کپڑے کو لگ جائے تو اس کا وحی حکم ہے جیسے خون کا ہوتا ہے پشاپ پکھانے کا ہوتا ہے تو جیسے یہ چیزیں ناپاک ہیں اسی طریقے سے یہ خمر بھی انگور کا وہ کچھا شیرہ جس میں سختی اور شدت پیدا ہو جائے جھاک پھینے لگے وہ بھی اسی طریقے سے ناپاک ہے ایک قطرہ پینے والے کو بھی حد لگانے کا حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کو حد لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شراب پیتا تو اس کو لائے جاتا اور اسے جوتے لگائے جاتے یا مکے لگائے جاتے یا چادر کو بل دے کر اس کو لگائے چالیس ضربے لگائی جاتی تو چالیس ضربے لگانے کا معمول تھا حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ اکرام نے اجمائی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ شراب کی جو سزا ہے وہ اسی کوڑے ہونے چاہیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاین نہیں فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے شراب کی حد اسی کوڑے مقرر فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز دی تھی کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو وہ شراب کے نشے میں آکے ہزیانگوئی کرے گا وہ کسی پر زنا کی تحمد بھی لگا سکتا ہے اور تحمد کی چونکہ سزا متعین ہے وہ اسی کوڑے ہیں تو شراب پینے کی بھی یہی سزا ہونے چاہیے اور اس فیصلے پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا چنانچہ بعد میں بھی مسلمانوں میں یہی فیصلہ رائج رہا اور اب بھی جو اکثر عیمہ کے ہاں شراب کی جو حد ہے وہ اسی کوڑے ہیں تو یہ شراب کی حرمت کے بارے میں حتمی حکم تھا چنانچہ جب حتمی حکم نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک منادین مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو شراب حرام قرار دی گئی ہے تو لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے کہیں شراب کی مجلسیں لگی ہوئی تھیں تو لوگوں نے مٹکے توڑ دی اگر کسی کے ہاتھ میں جام ہے تو اس نے ہونٹو تک نہیں لائے بلکہ وہی گرا دیا یہ صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عامل کرنے کا جذبہ تھا کہ ایک صحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں شراب کافی ہے مٹکوں میں بھری ہوئی ہے اگر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو کیا ہم یہود کو تخفے میں دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جو چیز تمہارے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے وہ تم تخفے میں نہیں دے سکتے یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا جیسے میتہ کے تفصیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا مردار کے بیان تو جو چیز حرام ہوتی ہے اس کو بیچے بھی نہیں جا سکتا اس سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور دوسرے کو بھی وہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے نہیں دی جا سکتی انما الخمرو کہ ایک تو شراب حرام ہے والمیسیل اور جوہ جوہ کس کو کہتے ہیں جوہ کہتے ہیں کسی ایسے غیر یقینی واقع پر اپنی رقم لگانا کہ یا تو آپ کی رقم ہی ڈوب جائے اور یا آپ کی رقم کچھ مزید رقم کھینچ کر لے آئے تو اس کو جوہ کہا جاتا ہے اور شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا عربوں کے ہاں جوہ کے کئی طریقے رائج تھے آگے ازلام میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے ازلام ظلم کی جمع ہے جس طرح اخلام قلم کی جمع ہے ازلام کہتے ہیں جوہ کے تیر کو عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی کام شروع کرنا ہوتا یا جو بھی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ بہت اللہ میں آتا اور چونکہ یہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ان کے پجاری بھی تھے تو اس شخص جو بتوں کا نگران تھا اس کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کے پاس کچھ تیر ہوتے تھے ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نام جی ہاں ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا نہیں اور ایک تیر خالی ہوتا تھا اور وہ اس کو کہتا تھا کہ تیر نکالو وہ تیر نکالتا تھا اگر نام کا تیر نکال آتا تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اگر لا کا تیر نکال آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اگر خالی تیر نکال آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ کام مؤخر کرنا چاہیے بعد میں مجھے کرنا چاہیے تو یہ ان کے ہاں ایک طریقہ ایک آرد جی تو عربوں کے ہاں یہ جوے کا ایک طریقہ تھا دوسرا طریقہ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ اونٹ زبا کرتے تھے اور گوشت کی تقسیم کے لیے دس تیر رکھتے تھے ان میں سے تین تیر سادہ ہوتے تھے اور سات تیروں پر حصے لکھتے تھے کسی پہ ایک لکھ دیا کسی پہ دو لکھ دیا کسی پہ تین لکھ دیا اور حصہ دار کے لیے تیر نکالتے تھے اب تیر پر جتنا حصہ لکھا ہوتا اتنا ہی حصہ اس کو دیتے تھے اگر دو نکل آتا تو اس کو دو حصے دیتے تھے اگر سادہ نکل آتا تو اس کو کچھ نہیں دیتے تھے تو ایک طریقہ ایکار ان میں یہ تھا یہ طریقہ ایکار بھی غلط تھا تو ان دونوں طریقہ ایکار پر شریعت نے پابندی لگائی اور فرمایا کہ یہ جو جوے کے تیر ہیں اور جوے کے مختلف طریقہ ایکار تمہارے اندر رائج ہیں یہ شیطانی کام ہے ان کو چھوڑ دو قرہ وہاں پہ نکالا جاتا ہے جہاں حقوق مساوی ہو یعنی جتنے بھی شرکاں ہیں ان کے حقوق مساوی ہو البتہ تعیین میں دقت ہو رہی ہو تو تعیین قرے کے ذریعے ہو سکتی ہے فرض کیجئے ایک مکان ہے چار لوگوں میں مشترکہ ہے چاروں کے حقوق برابر ہیں چاروں کا حصہ برابر ہیں اب اس میں فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے کہ یہ حصہ کس کو دیا جائے اور یہ حصہ کس کو دیا جائے چاروں برابر حصے ہیں لیکن کون سا حصہ کس کو دیا جائے اگر باہمی رضا مندی سے فیصلہ نہ ہو پا رہا تو وہاں پہ قرہ کرنے کی پھر شریعت نے اجازت دی چونکہ مساوی حقوق ہیں اور مساوی طور پر ہی سب کو مل رہے ہیں تو فرمایا کہ شراب جوہ بتوں کے تھان اور جوہ کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں فجتنیبوہو لہذا ان سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون انما یرید الشیطان شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال لیں جوہ اور شراب یہ دونوں چیزیں انسانوں کے درمیان بغض پیدا کرتی ہیں شراب کے نشے میں انسان دوسرے کو گالیاں دے دیتا ہے کچھ اور ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات کھوٹتے ہیں جوہے کی وجہ سے بھی ایک آدمی بہت ساری چیز لے اڑتا ہے دوسرے کو کچھ نہیں ملتا تو آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کے درمیان بغض پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں اس لئے شریعت نے حکم دیا کہ ان سے رک جاؤ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی ذکر سے بھی روکیں گی ان کے اندر ایک نحوست پائی جاتی ہے اور جو آدمی اس طرف لگ جاتا ہے تو وہ پھر نماز سے اور اللہ کی ذکر سے دور ہو جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی حکم نازل ہو وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بیین لنا بیانا شافیاں فی الخمر کہ یا اللہ شراب کے معاملے میں کوئی شافی قسم کا واضح بیان نازل فرما دیجی اور جب جب یہ آیات نازل ہوتی نہیں جیسے لا تقرب الصلاة وانتم سکارا اور واسمہما اکبر من نفعہما تو حضرت عمر ہر آیت کے نازل ہونے کے بعد یہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی شافی بیان نازل فرمائی ہے تو حضرت عمر پکار اٹھے کہ یا رب ہم رک گئے ہم رک گئے فرمایا گیا کیا تم رکتے نہیں ہو باز نہیں آو گے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رب ہم رک گئے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَأَطِعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو وَحْذَرُوا اور بچتے رہو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بھی بچو اور رسول کی نافرمانی سے بھی بچو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر مو موڑو گے فَاعْلَمُوا تُجَانْ رَكْو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے تبلیغ کر دیں یعنی اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو پیغمبر کا تو کام ہے وہ تم تک بات پہنچائیں اور وہ اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں وہ بات پہنچا چکے ہیں اب آگے تمہارے اوپر ہے عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے مو موڑو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات بشرتے کے وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں ثم متقوا آمنوا ثم متقوا احسنوا پھر بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور اس کے بعد بھی تقوا اور احسان کو اپنائیں واللہ جو حب المحسنین اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ اندیشے پیدا ہوئے کہ جو شراب کی حرمت سے پہلے لوگ شراب پی چکے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا آیا اس پر کوئی گناہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اہل ایمان سے کوئی معافضہ نہیں ہوگا اب جب حرمت نازل ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس سے رکنا چاہیے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا تو فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاح جناہ کہتے ہیں گناہ کو حرج کو لَيْسَ جُنَاح کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا یعنی ایمان والوں پر اور جو نیک عمل کرتے رہے کس بارے میں گناہ نہیں ہے فِي مَا تُعِلُوا اس سے پہلے جو وہ کھا پی چکے ہیں یعنی اس سے پہلے جو وہ شراب پی چکے ہیں اس بارے میں ان پر کوئی مواقضہ نہیں ہے بشرتے کے ادامت تقو بشرتے کے آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہے وَعَامَنُوا اور ایمان پر قائم رہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے ثُمَّتْتَقَو پھر وہ بچا کرے یعنی آئندہ بھی جن چیزوں سے روکا جائے گا ان چیزوں سے بھی بچتے رہیں وَعَامَنُوا اور ایمان پر ثابت خدم رہیں ثُمَّتْتَقَو وَأَحْسَنُوا اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں یاد رکھئے تقوی کے درجات لا متناہی ہیں انسان تقوی کی زینے چڑھتا جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا قرب اس کو ملتا جاتا ہے اور اس کے منظر احسان ہے احسان احسان کا مطلب ویسے تو کسی چیز میں تزیین پیدا کرنا ہے لیکن حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو درجے بیان فرمائے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ احسان کے دو درجے ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ احسان کا مطلب یہ ہے عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا اتنی خوبصورتی پیدا کرنا کہ عمل کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ احسان کا آلہ ترین درجہ ہے آپ تصور کیجئے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اس کے نماز کی کیا قیفیت ہوگی تو یہ احسان کا آلہ درجہ ہے ادنا درجہ کیا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْتَ رَا اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے یعنی اگر یہ تصور نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کم از کم یہ تصور تو رکھو کہ میں اللہ کے نگرانی میں ہوں تو یہ احسان ہے یعنی یہ انسان کی منزل ہے کہ وہ تقویٰ کی ذریعے کوشش کرتا ہے کہ احسان تک پہنچیں یہاں تین مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے اور آخر میں احسان کا ذکر ہے گویا کہ تقویٰ کے یہ ذینے چڑھتے جڑھتے انسان احسان کے درجے کو حاصل کرنے کی تبدو کرے اور احسان میں بھی جو اس کا آلہ درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے